ہلو دوستو آپ لوگ آپ پھر سے ہمارے نئے چینل پر استقبال نئے ویڈیو پر ویلکم ہے دوستو آپ لوگ گوٹ فارمنگ کرنے کا بہت شاک رکھتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں اور لائک اور شیئر کیجئے کیونکہ ہمارے پاس جو گوٹ فارمنگ ہے یہ پانچ سال سے ہے اس کو کس طریقے سے بنائے ہم آپ لوگوں کو وہ چیز بتائیں گے یعنی ہر ایک کا پاڈیشن الگ الگ ہے ہر ایک کا رہنے کا الگ الگ ہے کھانے کا پینے کا سب کا کوئی بکری کسی کو ڈسٹپ نہیں کر سکے اس طریقے سے ہم بنائے یہ جو آپ دیکھ رہے گالا یہاں پر جو دیکھ رہے گالا یہاں پر ہمارا بریڈر ہے تا اگر یہ بگری جو اڈواز بکری ہے یہ بھی پرگنٹ ہو گئی اس کے بعد ہم اس کو وہاں پر کیوں رکھے کہ یہ بگری ادھر کے بکریوں کو مارتی اس لئے وہاں پر بریڈر اس کو چھیڑتا نہیں وہ پرگنٹ ہوگی انہیں چھیڑنے دیتی نہیں اس لئے اس کو وہ سٹپ بنا دیئے پھر یہاں پر جو حصہ ہے یہ پورا حصہ کور کرے یہاں کے بکریہ چہل قدمی کر سکے بیٹھے اٹھ سکے اور یہاں پر آرام سے چارہ کھا سکے تو یہ ایریہ ہم کور کرے پھر اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے یہ سارا ایریہ دیکھئے پھر اس کے بعد یہ جو جالیاں ہیں جالیوں کے ادھر جو سسٹم ہے یہاں پر ہم بیٹھنا اٹھنا اور چلنا پھرنے کا سٹپ بنایا جو ہے یعنی کوئی آگے دوست وغیرہ تو وہ یہاں پر بیٹھ سکے پھر یہاں پر یہ دور ہے پھر آپ یہ دور کے ادھر آپ دیکھ سکتے کہ یہ دیکھئے جالی کے ادھر یہاں پر ہم بکریوں کو دن میں رات میں جب کبھی بھی ہو ٹھہرا کر دیتی یعنی دھوپ میں صبح میں جیسا ہو یہاں پر یہ ایریہ میں بکریوں ٹھہر جاتی پھر جو آڑے ٹین دیکھ رہے اس کے ادھر بکریوں کے لیے چارہ ہے ہرہ چارہ ہرہ چارہ ہے بکریوں کا ہرہ چارہ ہے وہاں پر مورنگیا ہے ڈرم سٹیک اور ہے نا اپنا جشرت ہے اور شاوری ہے اس طرح طرح کے چارے ہے اس میں اور ہے نا سوڈان گراس ہے وہاں پر وہ ادھر کے ایریے میں اور یہ تو ہو گیا اور جو چو تھا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو آپ ایریہ کور کرا میں یہ آدھا فارم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے اس کا پورا بریک گرونڈ دیکھئے یہ پورا آدھا فارم ہے یہ پورا یہ یہ آدھا فارم ہے یہاں پر بکریوں رہنا کھانا بیٹھنا اٹھنا اگر چہل خدمی کے لیے بکریوں بور ہو گئی تو وہ باہر کا حصہ جو ٹینوں کے آگے کا بتایا ہمیں وہاں پر بکریوں دن میں دھوپ لو شام میں بیٹھو تھنڈی کے موسم میں اب یہاں پر جو ایریہ ہے ہم کور کر اسے گیٹ لگا دو یہ دیکھئے یہاں پر ہم سوکا چارہ اسٹاک کر کر رکھتے یہ بھونسا ہے چنے کا بھونسا یہ پھلی کا کار ہے یہ تھیلوں میں الگ الگ ورائیٹی کا بھونسا ہے اور یہ تھیلے میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے یہ دیکھئے اس طریقے سے تھیلوں میں یہ ہے ببول کی پھلی ہے پھر یہ حصہ بھی ہم کور کر کے رکھیں یعنی کہ کل کے دن بکریوں کے بچے زادے ہو گئے تو ان کے لیے یہاں پر یہ ایریہ کور کر کے رکھیں تو ہر طریقے سے ہم فارم کو ہے نا ایک اپنے ایک حساب سے اپنے ایک تجربے سے ایک دم سٹ کرے سو ہے یعنی جس کی وجہ سے ہمارا فارم ہے نا ایک دم سکسز اور پرفیکٹ چل رہا ہے تو آپ کبھی بھی اگر فارم دار رہے تو جو آپ کو چاہیے کہ آپ یوٹیوب پر ہو یا ہے نا ٹریننگ جب آپ ٹریننگ لے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہے نا جو سکسز ہے وہ فارم پر بھی جائیے وزٹ کیجئے جو فیلئر ہے وہ فارم پر بھی جائیے آپ وزٹ کیجئے آپ کو فل نالج ہوگا پھر آپ ہے نا جب فارم ڈالیں گے تو آپ سکسز فل فارمر بنیں گے اور آپ بہت سارا فائدہ حاصل کریں گے بکریوں کے تعلق سے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا لائک اور شیئر کرنا اور ضرورت مند دوستوں تک ویڈیو پہنچا دینا اور سبسکرائب کر دینا